یہ کام کیا تھا کہ وہ شادی کہیں اور جگہ کر رہا تھا اس کا باپ اس کی مرضی ہے اس کی بیٹی ہے تو یہ لوگ چونکہ رشتہ دار تھے یہ انہوں نے ہو سکتا ان کا ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ جدر کرنا چاہتے ہیں کر لیں اس میں کون سے جناب دین کی مخالفت ہو گئی اور یہ چاہا کہ دین اسلام پر تمام مخالفوں کا حملہ ہو اور یہ اپنی طرف سے اس نے ایک بنیاد رکھی اس امید پر کہ یہ جھوٹے ہو جائیں گے اور دین کی حد تک ہوگی اور مخالفوں کی فتح بیرلو کے پٹھے تمہارے جھوٹے ہونے سے دین پر کیا فرق دین کیسے جھوٹا ہو جائے گا بھئی کیسا یہ دجال آدمی تھا اور اس نے اپنی طرف سے مخالفان تلوار چلانے میں کچھ فرق نہیں کیا اور اس ندان نے نہ سمجھا کہ خدا وند قدیر و غیور اس دین کا حمیہ اور اس آجز کا بھی حمیہ لوگ جی یہ کہہ رہا تھا خدا میرا حمیہ ہے اور اللہ تعالی نے اس کو ایسا زلیل کیا ساری زندگی ایسا زلیل کیا کہ یہ ساری زندگی ایڑیاں رگڑ کے دعائیں کرتا رہا ٹونے کرتا رہا الہام سناتا رہا الہام سنا سنا کے ڈراتا رہا عذاب سے ڈراتا رہا دمکیاں دیتا رہا طلاقوں کی دمکیاں آگ کرنے کی دمکیاں رشتے توڑنے کی دمکیاں اور جناب پھر لالچ طرح طرح کے زمین دوں گا نوکری لگوا دوں گا تمہارے بیٹے کو جی وہ اس طرح کی دمکیاں یہ دیتا رہا ساری زندگی جولیاں پھلا پھلا کے اس نے دعائیں مانگی ہیں لیکن محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہیں آئی اور ادھر کیسے کہہ رہا ہے کہ خدا میرا حامی ہے یہ کوئی شیطان ہی ہوگا جو تمہارا حامی تھا خدا تو جس کا حامی ہو سوال ہی نے پیدا ہوتا کہ دنیا کی کوئی طاقت خدا کے حکم کے آگے کھڑی ہو سکے اور وہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہ کرے گا اگر سارا جہان مجھے برباد کرنا چاہے تو وہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھ کو تھام لے گا کیونکہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا دوم سلطان احمد نے مجھے جو میں اس کا باپ ہوں سخت نا ناچیز قرار دیا اور میری مخالفت پر کمر باندی اور کولی اور فیلی طور پر اس مخالفت کو کمال تک پہنچایا اور میرے دینی مخالفوں کو مدد دی اور اسلام کی حد تک بدل و جان منظور رکھی اسلام کا نام لے کے یہ لوگوں کو بلیک مل کرتا تھا سو چونکہ اس نے دونوں طور کے گناہوں کو اپنے اندر جمع کیا اپنے خدا کا تعلق بھی توڑ دیا اور اپنے باپ کا بھی اور ایسا ہی اس کی دونوں والدہ نے کیا سو جب کہ انہوں نے کوئی تعلق مجھ سے باقی نہ رکھا اس لئے میں نہیں چاہتا رکھتنے میں معصیت نہ ہو اب چیک کریں کہ محمدی بیگم اور اس کے خاندین کے بارے میں مرزا قادرینی نے لکھا ہے کہ یہ دین کے دشمن تھے اب وہ دین کے دشمن ہیں ان کی بیٹی مانگ رہا ہے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے اور اپنے بیٹے اور بیوی کو بھی دین کا دشمن کہہ رہا ہے اور ان سے کتہ تعلق کر رہا ہے ان کو تلاقیں بھی دے رہا ہے بیٹے کو بھی آگ کر رہا ہے یہ کیسا دوگلا انسان تھا کہتا لہٰذا میں آج کی طریق کے دوسری مئی اٹھارہ سو اکانوے ہے عوام اور خواست پر بزریہ اشتہار حاضر ظاہر کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس سرادہ سے باز نہ آئے اور وہ تجویز جو اس لڑکی کے ناتا اور نکاح کرنے کی اپنے ہاتھ سے یہ لوگ کر رہے ہیں یعنی اس کی شادی کا سوچ رہے ہیں اس کو موقوف نہ کر دیا اور جس شخص کو انہوں نے نکاح کے لئے تجویز کیا ہے اس کو رد نہ کیا بلکہ اسی شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اسی نکاح کے دن سے سلطان احمد آکھ اور محروم الارس ہوگا یعنی میری وراثت سے محروم ہو جائے گا میں اس کو اسی دن سے آکھ کر دوں گا جس دن اس لڑکی کا نکاح ہو گیا بھئی اس لڑکی کا نکاح اس کا باپ کر رہا ہے تو اس میں تمہارے بیٹے کا کیا خصور ہے اگر چلو فرض کرو کہ اس کا بیٹا اس شادی کے حمایت میں تھا کہ وہ جہاں اس کا باپ کر رہا ہے وہ حامی ہوگا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کی بیٹی ہے جہاں مرضی کر لو جس میں کون سا اس نے گناہ کر دیا لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر محمدی بیگم کی شادی ہو گئی اپنے بیٹے کے بارے میں لکھ رہا ہے تو میں اپنے بیٹے کو آکھ کر دوں گا انہا لیلہ ورنہ راجع اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے لوجی بیٹے بڑے کو کہا کہ میں تجھے آکھ کر دوں گا اگر محمدی بیگم کی شادی کہیں اور ہوگی اور بیوی سے کہا کہ بیوی میں اپنی بیوی کو اسی دن سے طلاق ہوگی اب رہ گئے چھوٹا اس کا بیٹا فضل احمد یہ دو بیٹے تھے مرزا قادمی کا سلطان احمد اور فضل احمد اس کی پہلی بیوی تھی تو بڑے بیٹے کو کہا جی آکھ کر دوں گا بیوی کو طلاق دے دوں گا اب آگے چھوٹے بیٹے کے بارے میں رکھ رہا ہے اور اگر اس کا بائی فضل احمد جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والد لڑکی کی بانجی ہے یعنی اس کی محمدی بیگم کی پھپو کی بیٹی مرزا قادمی کے چھوٹے بیٹے کی بیوی تھی محمدی بیگم کے والد کی بانجی تھی وہ جو اس کے چھوٹے بیٹے کی بیوی تھی تو کہتا ہے فضل احمد جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والد لڑکی کی بانجی ہے اپنی اس بیوی کو اسی دن جو اس کو نکاح کی خبر ہو اور طلاق نہ دے وے تو پھر وہ بھی آکھ اور محروم الارس ہوگا اور اندہ ان سب کا کوئی حق میرے پر نہیں رہے گا لوگ مرزا قادمی نے کہا جی کہ محمدی بیگم کی اگر شادی کہیں اور ہوگی تو میرا بڑا بیٹا بھی آکھ ہوگا میری بیوی کو طلاق ہوگی اور چھوٹے بیٹے نے اگر تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دی تو وہ بھی آکھ اور میری جداد سے میری براسل سے محروم ہوگا اندازہ کریں کیا یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے کیا یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے نبی ایسے دھمکیاں لگاتے ہیں کسی کو کہ شادی سے انکار کرنے والا کوئی ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے اپنی گھر کے لوگوں کو جو ان کے رشتہ دار بنتے ہیں بھر رشتہ دار تو تم خود بھی ہو وہ کوئی زیادہ رشتہ دار ہو گئے ہیں تم خود بھی تو اس کے قزن تھے اپنے آپ کو کیا سزا دیئے تمہیں شادی ممدی بیگم کی دوسری طرف ہو جانے سے اس بلیک میلر اس ظالم شخص نے اپنے دونوں بیٹوں کو آگ کر دیا اور ایک بیٹے کو شرط رکھی کہ وہ اپنی بیوی کو اگر طلاق نہیں دے گا تو وہ آگ ہوگا اگر طلاق دے دے گا تو پھر ٹھیک ہے بڑے بیٹے کو تو سیدھا سیدھا یہ آگ کر دیا اور بیوی کو طلاق دے دی حرمت بیوی کو یہ پہلی بیوی تھی مرزا قادرین کی اور کہتا ہے جی اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پر نہیں رہے گا اور اس نکاح کے بعد تمام تلقات خویشی اور قرابت اور ہمدردی دور ہو جائے گی اور کسی نیکی بدلی رنج راحت شادی اور ماتمہ ان سے شراکت نہیں رہے گی کیونکہ انہوں نے آپ تلق توڑ دی اور توڑنے پر راجع ہو آگ تم کر رہے ہو طلاقیں تم دے رہے ہو اور الزام الٹا ان پہ کہ انہوں نے توڑ دیئے ایسا کوئی فرادیا جھوٹا بندہ میں نے نہیں دکھا طریق میں سواب ان سے کچھ تلق رکھنا قطعا حرام اور امانی غیوری کے برخلاف اور ایک دیوسی کا کام ہے مومن دیوس نہیں ہوتا والسلام لینجی یہ مرزا غلام احمد قادرینی تھا دو میں اٹھارہ سو کانوے کو اس نے یہ اشتہار شائع کی اب دیکھیں اس بدبخت کا کام یہ ایک گھریلو معاملہ ہے ٹھیک ہے یہ بدترین مثال ہے بلیک ملنگ کی گھریلو معاملہ ہے شادی کا معاملہ ہے اگر تم نے ان کو طلاقیں دینی ہے بیوی کو طلاق دینی ہے بیٹوں کو آگ کرنا ہی ہے تو گھر میں بیٹھ کے ان کو قید ہو کہ بھئی ممدی بیگم کی شادی نہ انہیں دینا حالانکہ ان کے کیا باس میں تک کسی کی وہ بیٹی ہے تھرڈ پارٹی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے اس کی مرضی وہ اپنی بیٹی کی جہاں مرضی شادی کرے اب یہ ان کی یہی جرم ہے کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں تو بھی رشتہ داروں کا کوئی ظہر چلتا ہے کسی کو مجبور کرتا ہے مجھے جنیٹر بنا دیں کیونکہ وہ آپ حوالہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی دوست آئیں گے تو میں ان کو اٹھا لوں گا اچھا میں بنا دے تو جنیٹر آؤں گا یہ جنیٹر بن گئی آپ صحیح ہے ٹھیک میسی اب اندازہ کریں کہ اس بدبخت نے محمدی بیگم کی شادی دوسری جگہ ہو جانے کی صورت میں دونوں بیٹوں کو آگ کر دیا بیوی کو طلاق دے دی اب بتائیں بھی رشتہ دار یہ سب کی ہوتی ہیں کیا رشتہ داروں پر زور ہوتا ہے کسی کا میرے رشتہ داروں آپ کے رشتہ داروں ان کی بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کی کہیں شادی کرنا چاہیں کیا کسی کا زور ہے کہ کوئی ان کو مجبور کر سکے بھی فلان جگہ پر نہ کرو ان کی مرضی ہے بھئی جس کی بیٹی ہے اس کی مرضی ہے وہ اگر کہیں کرنا چاہتا ہے نہ اس کو کوئی قانون روکتا ہے نہ کوئی شریعت اس کو روکتی ہے اس کی اپنی مرضی ہے پھر اگر تم نے دمکی جے لگانی تھی سب سے جو خطرناک بات اس میں ہے اور اس بدبخت کی جو ہے وہ اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ تم نے چلو دمکیاں دینی گھر میں بیٹھ کے ان کو دے لو بیٹے کو کہہ دو بیٹوں کو کہہ دو بھئی اگر شادی ادھر نہ رکھو بھائی تو میں تم دنوں کو آگ کر دوں گا بی بی کو کہہ دو بھئی نہ شادی رکھو بھائی تو میں طلاق دے دوں گا حالانکہ یہ کوئی انسانیت ہے کہ کوئی کہے کسی کو بھی اپنے رشتے تمہارے رشتے دار کی بیٹی ہے وہ اس کی فلان جگہ شادی کر رہے ہیں ان کو روکو اگر نہیں روکتے وہ نہیں رکتے تو مرے کہنے میں تمہیں طلاق دوں گا بھئی ان کا کیا قصور ہے کیا اس سے بڑھ کے کوئی بلیک ملنگ ہوگی کہ اشتہار اخبار میں شائع کر گئے جی کہ میرے بیٹا دونوں بیٹے اور میری بیوی اگر انہوں نے وہ شادی میں بی بیگم کی نہ رکھی دوسری جگہ ہونے سے تو بی بی کو طلاق ہے اور بیٹے آگ ہیں اندازہ کر لیں جی اس بدبخت کا کیا ایسے ایسا انسان ایک محذب انسان بھی کلا سکتا ہے معاشرے میں کچھ آ کے اس کو مدی اور مسیح اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا جائے ملک صاحب تا ڈینال کتی ہیں تسی کتی بیکھے ریا ہے اندازہ بندہ نا جی نا ڈریکٹ جوٹ اچھا تے فیر بندہ انہا جیڑا نا مرزیاں کل اے سوال پوچھے نا تو او کہنے نہیں کہ ساڑھے نال ساڑھے نبی دے خلاف تسا گستاخی کا رہے ہوں انہا شرم اے نہیں آن دی کیسے گستاخی کا دیئے آپ یہ دے پچھ کریں کہ شاید گستاخی آگئی اللہ یہ جی انہاں حق سمجھائے بلکہ ہونے انہاں دے باستے حق دی دعا میں چھڑ دیتی ہے جس ڈگر تے چل رہے ہیں اسے دوتے انہاں جیڑا چھڑ دے شاتے میں رسول شاتے میں صحابہ اور شاتے میں اہلی بیعت اچھا ہے اے جی دے کھڑے کوئی مسال تو سی ویکھی کھڑے کسے معاشرے چھڑے بھی رشتے دار کوئی ہون تے رشتے داران دی کوئی کڑی ہوئے او کدرے شادی کرنے ہو تے بندہ انہوں کبھی بھی شادی روکو جنہیں روک دے اپنے پترانو ہی تے اپنی بیوی نوی کبھی بھی شادی روکواؤ جنہیں روک دی شادی دے پتروں تا انہوں میں آگ کر دیں گا تا بیوی نو طلاق دے دیں گا جنہیں ایک اور رشتے دا انہوں کی توں رشتے دا توں کیا نہیں روک لے ایک عام آدمی میں نہیں کر سکتا مثال دیتا ہورتے ایک عام آدمی میں تو او تا اپنے آپ کلیم کرنے دا کہ میں نبی ہیں استغفراللہ عام کوئی انسان جڑا ہے کسے بھی اچھے معاشرے تھا اگر اگر زیا بھائی تو اسے پاکستان نہیں بیکھ لے ہونا کوئی عام آدمی میں یہ نا وہ بھی وہ بھی یہ گل نہیں کرنے دا اور اور اللہ دا فرمانے کہ میں چیز حلال بڑھائیے لیکن میں انہوں اچھا نا سمجھ دا یعنی کہ تو زاکھو نا طلاق بیلکل ہیں جی حلال چیزا جو جیڑی نا پسندیج دا ترین چیز اللہ دا نزی کو طلاق ہی ان یہ گالے تے وہ ایک بندہ جڑے اطلاق کروا رہا ہے انہوں نبیت میں آنا نبیت استغفراللہ بہت ہوتا تو زاکھو نا چیز ہی ہو رہے انہوں انسان سمجھ نہیں میرا خیال ہے اچھا نہیں ہے این جی انہوں نبیت استغفراللہ اسلام علیکم کیا آلہ جی ٹھیک ہے کرام اللہ کا آپ سنائیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے جی اللہ کا شکر ہے چھا آپ ابھی بات سن رہے تھے تو کیا آپ اس پر کیا تو کومنٹ کریں گے کومنٹ تو میں نے نیچے کاری دیا تھا اس کو تو انسان کے نبی جو ہے نا وہ بھی گناہ ہے جی کوئی کام اس کا سیدھا نہیں ہے سب کام شریعت کے خلاف ہیں یہ جائے لوگ اس کو نبی مان رہے ہیں یار ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کی یہ کیسی مخلوق ہے اچھا زیاد بھائی نا اگلے دن ایک مرزائی ایک حدیث پڑھ رہے آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ کی نسبت میری اور حرون جیسی ہے موسیٰ اور حرون جیسی ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا خود وہ پڑھ رہے آئے خود ایک مرزائی پڑھ رہے آئے حدیث نوں کے کتنے واضح الفاظ ہیں در اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری بات کوئی نبی نہیں ہونا ناں جو فیر چاند منٹہ دو باد اس فیرا کیا یہ نہیں نبی فیر بھی آ سکتا ہے بس اینہ جاکلان دا اندازہ اتھو لالا انہوں نے محرکات کے محرکات کے گمراہ لوگا جی اللہ تعالیٰ انہیں دلاتے مورا لا شریہاں اے مشکل یہ آگ دی طرف آنا سوائے اس تو جی دے دل دے بچ کو اللہ دا خوف اندا تے اگستاکیاں تو بچے ہیں رہندا کل سیفی نل میری گال ہو رہی سیفی نہیں جڑا ایک تا عظم سیفیت ایک عام سیفیت تے میں ہوں کہ یار تو اڈا کوئی تعلق ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ کہندہ اور حمد علیہ وآلہمین نے میں کہا تیرے باس سے نہیں میں کہا تیرے باس سے نہیں یہ ہے ہے میرزہ دانہ شان ہی ہو گا سی اچھا کی ہو یا چکی گئے سی مرزا غلام عمد کا دیانی انہیں اپنی زندگی دن میں جنیاں میں پیشکویاں کیتیاں جنیاں سارے اندھی سارے چوٹھیں نکلیں کوئی ایک وی سچینی نہیں تھی تی اوست باوجود ہے قوم جڑی ہے نا انہوں سچا مان دی یہ دا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی مرزی نال گمراہ ہوئے فیر دیا مرزا کا دینی دا انہوں نے ہاتھ نہیں ہے انہوں نے گمراہ کرن چی جنہاں خود اپنی مرزی نال ہوئے فیر دے انہیں کال لے مرزے دیا تمام جتنیاں بھی پیشن کوئی آنے اوہ کتابہ میں لکھی آنے تو میرا نہیں یقین کہ کوئی ایک وی سچی ہو یا ہوئے تو یہ پھر کڑی گلتک قائم نے میں نوے جیس سمجھ نہیں آن دی کہ پڑھ کے وی یہ جان کے وی پھر بھی اس رات چل دینے مرزے دیا کتابہ سنڈ کریں نہیں نہیں میں نہ کریں میں کہ کیوں ہوں میں کہ پڑھتے ہیں نہیں میں نہ پڑھ سکتی حالکہ ایف پاس ہے میں نہ پڑھ سکتی میں آکھیں میں پیسے دینا کوئی تو بچی مگوالا میں دے کیسے جی میں پڑھنی یہ ہی نہیں ہے جی سالیکم سر جی والیکم اسلام جی جناب کیا رہا ٹھیک ہے الحمدلی بیر اگر یہاں پہ نات پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں جی بسم اللہ یہ میں نے آپ کو فالو بھی کر دوں شاہد صاحب بتائیں آپ کو شاہد صاحب اسمان صاحب یہ سبھی جو میرے دوست ہیں آج وہ میں نے نہیں ہے میں نے کہا یہاں پہ ٹائم ہے میرے بدیجہ ہے ہوئے تو میں نے کہا چل پڑھ لو بسم اللہ رہی ہے یہ لو دکھوں نے جو گیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی جازت ہے تو درود پڑھو اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے پڑھئے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی زائرے کوئے جنا ہیستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں ہیستہ چل جتنا جی چاہے جہاں میں گھوم پھر یہ مدینہ ہے یہاں ہیستہ چل حاضری میں ہے ملک ست ہزار حاضری میں ہے ملک ست ہزار کدسیوں کے در میں آہ ہیستہ چل زائرے کوئے جنا ہیستہ چل در پہ آیا ہوں بڑی مودت کے بعد در پہ آیا ہوں بڑی مودت کے بعد اے مری عمر رواہ ہیستہ چل اے مری عمر رواہ ہیستہ چل جالیوں کے سامنے آہ ہیستہ بول جالیوں کے سامنے آہ ہیستہ بول ہونا سب کچھ رائے گا ہیستہ چل ہونا سب کچھ رائے گا ہیستہ چل زائرے کوئے جنا ہیستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں ہیستہ چل ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جزاکاللہ اللہ تعالی آپ کو جزا دے جی بہت زبردست ماشاءاللہ اللہ جی قادیانی جہاں بھی ملے کوئی ان سے ان کو پغام پہنچائیں کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں مجھے اگر آپ نے جانج کرنی ہے میری کہ میں اپنے دعوی میں سچا ہوں یا جھٹا تو میری پیشگوئیوں کو دیکھ لو تو یہ ایک پیشگوئی کی تھی مرزا قادیانی نے کہ میری شادی ہوگی محمدی بیگم سے پھر کیا وہ شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اگر نہیں ہوئی تھی تو پھر مرزا قادیانی کا تو فیصلہ ہو گیا کہ وہ ایک قذاب تھا جھٹا تھا اگر ہو گئی تھی تو پھر ثابت کر دے وہ شرطیہ بات ہوتی ہے کڑی شرط ہے وہ شرطیہ بات مشروط ہوتی ہے نا مشروط پیشگوئی ہے آپ ہمیں کڑی مشروط پیشگوئی شرط کونسی شرط ہے جی اس کے ساتھ آپ الفاظ بھی دیکھیں نا کہ اگر یہ ہو گیا تو ایسے ہوگا اگر یہ ہو گیا تو ایسے ہوگا تو بھی لیں کر رہے ہیں مولوی سام نہیں آپ ہوں میں گلت الزام لگا رہے ہو اچھے چلیں چھوڑے چلیں وہ تو بعد میں دیکھتی ہے ابھی میں نے مرزے کا اشتہار پڑھ کے سنایا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا محمدی بیگم کا والد وہ رشتہ نہیں دے رہا اور اس نے شادی کہیں اور جگہ کرنے کا راتہ کر لیا ہے تو یہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بڑے کو ستان محمد کو کہ بھئی تم جو ہے نا وہ شادی رکوا ہو اگر یہ دوسری جگہ شادی کر دی اس کے باپ نے تو پھر تم میری طرف سے آکھ ہو کوئی تمہارا جداد میں حصہ نہیں ہوگا اور بیوی کو کہتا ہے کہ بھئی شادی ہوگی تو تمہیں اسی دن میری طرف سے طلاق چھوٹے بیٹے کو کہتا ہے کہ اگر شادی ہوئی اور تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی کیونکہ وہ بہمدی بیگم کی رشتہ دار تھی اپنی بیوی کو طلاق نہ دی تو تم بھی آکھ ہوگے ایسی کوئی بترین مثال جو ہے وہ آپ نے دیکھی کبھی کسی معاشرے میں کہ کسی کی بیٹی ہے وہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں اب رشتہ داروں پر کوئی زور ہوتا ہے کہ بھی آپ اپنی بیٹی کا جو ہے وہ رشتہ فلان جگہ نہ کرو تو فلان جگہ کرو ان کی اپنی مرضی ہے اور اگر وہ نہیں مانتے آپ کے کہنے پر بیٹی کی شادی فلاق دے رہا ہے گناہ کیا ہے انہوں نے شادی نہیں رکھوائی ایسی بترین مثال بھی وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں نا کہ جب جلاش کی بات سے وہ انکار کر رہے ہیں جلاش کی بات سے انکار کریں گے تو مرضی پہ یہ واجب لازم ہو جائے گا نا کہ اس کو چھوڑے ان کا ساتھ بھی چھوڑے بھئی کمال بات نہیں ہے ادھر بھی تو وہ محمدی بیگم کا والد بھی تو اس سے انکار کر رہا تھا ادھر رشتہ کر رہا ہے اور ادھر رشتہ توڑ رہا ہے گناہ اگر ہے تو دونوں کہے گے جیسے ہیں نا محمدی بیگم سے اگر شادی نہیں ہوتی تو محمدی بیگم جو ہے اس سے تو شادی کر رہا ہے وہ بھی مخالف ان کو بھی کہتا ہے جب مخالف ہیں دین کے مخالف ہیں احمد بیگا اور جیس سارے ادھر تو رشتہ کر رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ رشتہ توڑ رہا ہے گناہ دونوں کہے گی ادھر اس وجہ سے کہ وہ کر رہا ہے نا کہ تاکہ یہ واپس اسلام کی طرف آ جائیں تو ان کو کیوں ان کا کیا قصورت ہے یہ نہیں آ رہے تھے بھئی یہ نہیں آ رہے تھے ان کو بھی لانے کے لیے ان کے رشتہ داریاں اور بنانی چاہیے تھے یہ توڑنی چاہیے تھے وہ سٹوک بند ہو گیا تھا نا علام کا اس وقت مخالفت کرتے ہیں اور ان کا قصور یہ کہ یہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں اب بڑا گناہ تو ان کا ہوا جو مخالفت کرتے ہیں سپورٹر کا تو پھر چلو سپورٹر بھی آئے تب بھی ان کا گناہ تو بعد میں آتا ہے انہوں نے مخالفت کی ان کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے اور انہوں نے اگر ان کو سپورٹ کر دی ہے تو ان کو طلاق دے رہا ہے یہ کیا تماشا ہے یہ تو اب ہوا کہ نہیں پھر نکاح ہو تو گیا نا بھئی نکاح اس کا تو سلطان احمد سے ہو گیا تھا پٹی کا جو رہنے والا تھا تو وہ آسمان میں آسمان پہ آسمان پہ تو ہو گیا نا تو اگر بس وہ آسمان والا ہی رکھنا تھا میرے دینے تو پھر ادھر کیوں دمکیاں دے رہا تھا بی بی کو طلاق دے دی بیٹوں کو آگ کر دیا ان کا کیا کسورت آگر کو سلطان احمد سے خدا نے بتا دیا تا ہو گیا ٹھیک ہے بس گال ختم ان کو دمکیاں دے رہا ہے رشتہ داروں کو کبھی علام سنا کے ڈراتا ہے کبھی دمکیاں دیتا ہے کبھی لالج دیتا ہے وہ اجتہاد وہ اجتہاد وہ اجتہادی اجتہادی گلتی ہو گئی نا کہ مرزے کو پتہ نہیں چلا کہ نکاح تو میرا ادھر ہو گیا زمین میں نہیں ہونا تو اس لئے اس نے ان کو طلاق دلوائی ہیں کمال ہے بھئی یہ کیسا اجتہادی گلتی ہو گئی خدا نے بتا ہی نہیں اس کو کے بعد اسمان پر نکاح کرنا ہے تمہارا تو بھئی وہ کیسا نکاح خدا کا اسمان کیسا نکاح ہے زمین میں کسی اور بندے کے ساتھ نکاح اور اسمان میں کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیا ٹوپی ڈرام ہے رائے جویز صاحب آئے ہیں اسلام علیکم جویز صاحب جیب علیکم اسلام جناب سر میں گیا تھا ادھر میں میں نے ٹھیک مرزے کی منجی ٹھوکی ہے اور ممدی ویگم کا قصہ بھی میں نے بھی شرکیا تھا ادھر جیسے علیم نے آج ان کو نا آج ان کو نا علیم نے بہت اکسپوز کیا ہے علیم ان کی مخالف بشمنی کر رہا ہے کوئی یہ ان سے اچھائی نہیں کر رہا میں رکھا ہاں جی جو اس نے اپنی بروڑ پر یہ تماشا لگایا ہے نا اس سے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا نہیں ہمارا کیا نقصان ہے اس میں نہیں میں نے ان کو بولا میں نے کہا جی جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی ان کے خلاف ہیں مگر جو باتیں ہم کر رہے ہیں مثلا مرزا مسنون کے مطلق وہ تم لوگ ریجیکٹ کرتے ہو ہم ان باتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں تم لوگ مرزا مسنون کے باتوں کو ریجیکٹ کر دو آپ بالکل صحیح آہاں تو پھر دیکھ لیتے ہیں مگر وہ پتا ہے نا آج میں نے کہا آج دے علیم تُو نے کٹھے کر لیے ہاں تو بھر بٹھا لیا ساراں اور قدیانیت کو جنازہ نکار رہے ہو آج جی اچھا قاضی اپنا ضیا بھائی ایک فنی بات وہ آپ جانتے ہی ہوں گے قاضی یار پیٹو پیٹو مر گیا اس نے کہا کہ یہ تم لوگ سارے جھوٹے ہو اگر محمدی بیگم مجھے نہیں سمجھتے نا تم لوگ اگر تم اس پیشگوئی کو اگر تم سچا کرنا چاہتے ہو تو سب کو کہہ دو کہ میں ہوں محمدی بیگم سنی آپ نے یہ بات سنی ہوگی نا سنی ہوگی نا سنی ہوگی تو بس تو اس نے تو پڑھا ان کو جو ہے نا وہ ان کو انہوں نے مرزا قاضی یار جو ہے وہ کافی اچھا چلیں دیا تھا کہ مجھے قاضی یار مان لو قاضی یار کو یہ محمدی بیگم مان بھی لے تو قاضی یار سے کون سنکا ہوا تھا اس نے اس کی طویل کی نا روانی 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 نکا آن جی اس نے اس کی زلی بروزی کی ہے نا تو پھر قاضی یار کی کیا تخصیص ہے وہ تو ہر مرزا ہی کہا سکتا ہے میرا مرزا صاحب سے روانی نکا ہے آن جی وہ اسی طریقے وہ چلانا چاہتا تھا جس طرح جس کا وہ اس کو شوق تھا انہوں نے نہیں مانی اچھا راجہ صاحب میں ہم ایک بات ڈسکتوس کر رہے ہیں ابھی میں نے اشتہار پار کے سنایا ہے کہ مرزا قاضیانی نے اپنے بیٹوں کو اور بیوی کو جو دمکل گئی کہ بھئی اگر محمدی بیگم کی شادی کہیں اور ہو جائے گی تو دونوں بیٹیں میری طرف سے آکھیں اور بیوی کو طلاق اور جی اس نے اشتہار شائع کیا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ چلو اگر دمکی ان کو لگانی ہی تھی تو گھر کے لوگ تھے وہ گھر بیٹھ کے بتا دیتا کہ بھئی اگر تم شادی نہیں رکواتے تم دونوں آکھ ہو اور بیگم کہتا تم اطلاق ہے اشتہار شائع کرنے کی کیا توقع بنتی تھی نہیں وہ عشق میں اتنا اندہ ہوا تھا اس کے آر اخبار میں شائع کر دیا بس وہ جس وقت بندہ اندہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ادھر ٹکر مارو ادھر ٹکر مارو ٹکریں مار رہا تھا نا مرزا اللہ اس کو ایکسپوز بھی تک کرنا تھا نا راجہ صاحب نہیں نہیں میرے خیال سے اس کو جیسے کہ وہ خوش فہمی میں تھا نا کہ یہ بات بعد میں اس کو بھی اس نے اپنی سچائی کی دلیل بنانا تھا اگر وہ پرڑ جاتے اور مرزا قادیانی کو مان لیتے اور اس کی حمایت کرتے اور اس کے رشتے کی کوشش کرتے اس کے ہی بینیفٹس میں اس کے پوائنٹ میں آنی تھی یہ بات اس نے اس کو اپنی سچائی کی دلیل بنانا تھا دیکھو میں نے اشتہار دیا تھا اور یہ بات اللہ کی طرف سے تھی کہ تم یہ کہو اور پھر یہ تمہاری طرف پلٹیں گے لوٹیں گے اور پھر اس نے یہ سارا کچھ اس نے میرے خیال سے جو لیکن وہی کہ جو اس کے منحوس مو سے یا جو اس کے معاملات سے نکلتی تھی بات وہ بلکل برعکس ہو جاتی تھی نہیں ماننے اس کی بیوی نے بھی ایناس کے بیٹے نے کئی بار یہ لوگ نہ تانہ مارتے ہیں کہ یا رشتہ نہ میں دو میں نے ان کو کہتا ہوں کہ یا تم ایسی کیوں باتیں کرتے ہو محمدی بیگم کا رشتہ مانگ کر تم لوگ آج بھی مرضیت جو ہے وہ شرمندہ ہے اور تم لوگوں کو ابھی بھی شرم نہیں آئی تمہارا نبی چھٹھا پڑا اسی بات پا اور ایسی باتیں کرتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی پہلے اس نے مرضیت کو شرمندہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں یہ تو اخلاقی گراوٹ کا عالم دیکھ لیں راجہ صاحب کبھی آپ کو کسی معاشرے میں ایسی مثال ملے گی آپ کے بھی رشتہ دار ہیں ہمارے بھی ہیں رشتہ داروں کی ایک لڑکی ہو وہ ان کی شادی کہیں کرنا چاہیں تو فرض کریں آپ بھی میرے رشتہ دار ہیں ہماری کو رشتہ داروں کی لڑکی ہے تو میں آپ کو کوئی دمکی نہ کہوں جی اس لڑکی کی شادی رکوا ہو اگر شادی نہیں روکتے تو بھئی آپ آگ ہوں گے میری طرف سے اور جناب بیوی کو طلاق ہوگی بھی وہ رشتہ داروں پر کسی کا زور ہوتا ہے جتنے تمہاری بیوی اور بیٹے رشتہ دار ہیں اتنے تم خود رشتہ دار ہو اگر تم نہیں رکوا سکتے شادی تو وہ کیسے رکوا سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں رکوا سکتے تو ان کا گناہ کیا ہے اس میں کہ ان کو آگ کیا جا رہا ہے اور بیوی کو طلاق دی جا رہی سر جو آپ نے اخلاقی گراوٹ کی بات کی ہے اصل میں اس کے پاس کوئی مورال اتھاریٹی تو تھی نہیں کسی مسئلے میں کسی ایشو پر سید زفاللہ صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اخلاق کے ہاتھ دیکھیں کہ ایک عورت جس کے شادی ہو چکی ہے اس کو یہ ابھی بھی اسرار کر رہا ہے اس بات پر کہ میں میری شادیس کے ساتھ ہوگی یہ اماجین کریں آپ کہ اس کے خواند اس کی اولاد پر کون سے نفسیاتی اثرات پڑے ہوں گے بلکل ایسی اچھا زیاب بھائی یہ اہم غلام صاحب آئے ہیں ان سے بات کر لیں یہ کافی دیر سے بیٹھ ہیں جی جی ضرور جی اہم غلام صاحب اپنا میک پوٹو جی میرے خواہ سے وہ بیزی ہیں گئی بادشاہ بادشاہ سلامت سلام علیکم سلام علیکم بھائی کیسے ہوں سلام علیکم بھائی صاحب سلام علیکم سب کو جو مسلمان ہیں بارم بھائی صاحب آج کے کورے ایک اور چیز میں سنینے نا زلم دیکھو اٹھ سال دے منڈے دی ٹائی سال دے کڑی نشاہ دینے نکر آجتی اور اوہی کم بہت مرزکہ دینی نے آپی بادشاہ صاحب آپ یہ ایشو ڈسکس کرنا بعد میں بھائی میں نے ابھی جانا ایک افطاری پہ رہا ہے میں نے آپ سے یہ کچھ نہیں تھا آپ دیکھا تھا جعفری کیا کہہ رہا تھا وہ جو جعفری تھا بندہ وہ جعفری کو میں نے سنی ہے بتائیں کیا کر رہا تھا وہ بغیرتیاں ہر جگہ پہ کر رہا ہے وہ گالیاں دے رہا سب کو آج تو اس نے بہت بغیرتی کی اس نے کہا جی تم میرے بھائی ہو اور یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی اخلاقیات نہیں ہیں تو اس لیے ہم یہ سارے والے میں بھی کچھ حوالے دوں گا تم لوگوں کو وہ والے بھی اور یہ یہ مرواتے ہیں شیعہ کو یہ مرواتے ہیں کرسچنز کو اور یہ مرواتے ہیں قادیانیوں کو اسلام علیکم بھائی جیسا آپ کو بھی یاد آیا میں کیا اس دن رو رہا تھا چیخ رہا تھا لیکن میں آپ کی رسپیکٹ بھی اس دن چھپکار گیا آپ نے بولا کہ جو ہے نا چھپکار جا اب بھی آپ کو پتہ چل گئی یہ کیا چیز ہے اور اس نے تو بڑی وہ جیسے آمد سلطان باتیں کرتا ہے نا ہاں جی وہ تو اس سے بھی بڑھ گیا تھا آج یہ بڑی گستاہیاں کرتا ہے یہ صحابہ کی گستاہیاں کرتا ہے بڑا گستا ہے ریکارڈنگز ہیں اس دن بھی میرے پاس ریکارڈنگز تھے لیکن وہ ایسی چیزیں تشہیر نہیں کر سکتے وہ بھی گناہ وہ بہت بشرم آدمی ہے ایک دن اس نے مجھ سے بھی عزت کروائی ہے اچھی خاصی لیکن اس کو عقل نہیں آرہی بہرحال یہ انہی کا ہی کوئی کرندہ ہے نہیں میرے خیال میں یہ تو پلنٹڈ ہے انہی کا بندہ ہاں جی ہاں جی بلکل ایسی ہے کیونکہ کوئی بھی مسلمان وہ باتیں نہیں کر سکتا جو باتیں وہ اس نے کی ہیں آج علیم کی بروڑ پر ایسی ہے اور بھی کئی جگہ پہ یہ اس طرح کی مقواسن کر چکے یہ پیسے پکڑ چکے یہ میری بات سنجھے جی یہ پہل راسل تھا ابھی یہ پیسے پکڑ چکے اور جانا اس کا اکدم رویہ چینج ہوئے جیسے اس کا عقیدہ ٹھینک تھا پہلے ہاں جی اچھا زیا بھائی بات چیز چل رہی تھی ماری بات میں ہمیں گھنٹ ایک بات دو گھنٹے بعد یہی کہ راجہ صاحب شکریہ بات چل رہی تھی کہ جو جو پہلے تھے جن کو اس کی اپنی بیگم بیٹا اس کے اوپر اس نے طلاق کی اشتہار جاری کیا اچھا وہ تو ہو گئے من کر اس کا جنازہ بھی نہیں پڑا اب جن کے بارے میں پیش کوئی ہے ان کو یہ مسلمان ماننا ہے اس نے یہ بھی آپ کو پتا ہے تو اس نے مسلمان ماننا ہے جب کہ ایک اور خط ہے مجھے نکالنا پڑے گا اس نے خط بھیجا تھا پتہ نہیں کس کو کہ تم میرے رشتے میں میری مدد کر رہو رشتہ کروانے میں اور تب اس خط میں بھی ان کو اس نے مسلمان ماننا جس کو لکھا اس کو بھی ماننا جی تو پھر وہ بعد میں لکھے بعد میں لکھے کہ نہیں وہ گساکیاں کرنے والے تھے وہ ایسے تھے جھوٹ سانا یہ یہ لوگوں کو بلیک میل کرنے بیپ کو بنانے کے لئے کہ وہ دین کا دشمن دین کا دشمن تھے تو ان کی بیٹی سے شادی ہے اور گھر والے اگر دین کا دشمن ہے تو ان کو طلاقیں اور آکھ ہے حالانکہ ڈریکٹر دشمن تو وہ تھے نا محمدی بیگم کا والد اور ان کا خاندان یہ تو اس وجہ سے دشمن بانے کے شادی نہیں رکھوائی تو قصور تو پھر محمدی بیگم اور اس کا والد کا زیادہ بنتا ہے ادھر شادی کر رہا ہے اور ادھر ان کو طلاقیں دے رہا ہے یہ اس کا دورہ دورہ میار چیک کر لیں ڈبل سٹینڈڈ اچھا اس کا خاطتہ ہے جی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ہاں جی یہ خاطتہ سے لکھا تھا اپنے رشتہ دار کو اس میں لکھتا ہے آپ پر ظاہر ہو جائے مسلمانوں کی ہر ایک نزاہ کا آخری فیصلہ قسم پر ہوتا ہے جب ایک مسلمان خدا تعالیٰ کی قسم کھا لیتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی نسبت فیل فور دل صاف کر لیتا ہے سو مجھے خدا تعالیٰ قادر مطلق کی قسم میں اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی رشتہ اسی آجز سے ہوگا یہ اسی کو اس کی محمد بیگم کے والد کو لکھ رہا ہے اب جہاں اس کو مسلمان کہہ رہا ہے اندازہ کریں مسلمان کہہ رہا ہے اور اس کو یہ بات بتا رہا ہے کہ ایک مسلمان قسم کھاتا ہے تو دوسرا مسلمان جکین کرتا ہے اور میں قسم کھا رہا ہوں کہ مجھے خدا نہیں بتایا کہ تمہاری شادی ہوگی جب خدا نے بتا دی چھپ کر کے بیٹھ جاؤ خدا جانے اس کا کام تم کیوں ترلے کرتے پھر رہے اشتہاروں میں تم لکھتے ہو کہ وہ دین کے دشمن ہیں وہ دین کے مخالف ہیں قرآن کا مزاق اڑاتے ہیں دین کا مزاق اڑاتے ہیں اور جو اس کو خاطر لکھا ہوا ہے اس میں تم لکھ رہے ہو کہ جناب مسلمان ہو اس کو اس کو مسلمان کہہ رہا اور قسم دے رہا ہے اس کو اس فرادی آدمی کو چیک کریں کہ کیسا فرادی آتا ہے آگے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ذرا یہ کیا لکھ رہا ہے آگے کہتا ہے اب میں میں اب بھی آجزی اور عدب سے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں وہ دشمن دین ہے ایک طرف کہہ رہے ہو دین کے دشمن ہیں دوسری طرف التماس کر رہے ہو درخواست کر رہے ہو آجزی کے ساتھ عدب کے ساتھ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حجاب ہوتی ہے کہ اس رشتہ سے آپ انحراف نہ فرمائیں کہ یہ آپ کی لڑکی کے لئے نہایت درجہ موجب برکت ہوگا اور خدا تعالیٰ ان برکتوں کا دروازہ کھول دے گا جو آپ کے خیال میں نہیں کوئی غام اور فکر کی بات نہیں ہوگی جیسا کہ یہ اس کا حکم ہے جس کے ہاتھ میں زمین اور سمان کی کنجی ہے تو کیوں پھر کیوں اس میں خرابی ہوگی اور آپ کو شاید ملوم ہوگا یا نہیں کہ یہ پیشگوئی ساجز کی ہزار ہا لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں دس لاکھ سے زیاد آدمی ہوگا جو اس پیشگوئی پر اطلاع رکھتا ہے اور ایک جہان کی اس کی طرف نظر لگی ہوئی ہے اور ہزاروں پادری شرارت سے نہیں بلکہ ہماکت سے منتظر ہیں کہ یہ پیشگوئی جھوٹی نکلے تو ہمارا پلہ باری ہو لیکن یقیناً خدا تعالی ان کو رسوہ کرے گا اور وہ اپنے دین کی مدد کرے گا میں نے اللہ اور میں جا کر ملوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعد پیشگوئی کے ظہور کے لیے بسید کے دل دعا کرتے ہیں سو یہ ان کی ہمدردی اور محبت امانی کا تقاضہ ہے اور یہ آجز جیسے اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ پر امان لائے ہے ویسے ہی خدا تعالی ان الہامات پر جو تواتر سے اس آجز پر وہ امان لاتا ہے اور آپ سے ملتمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے لیے معاون بنیں تاکہ خدا تعالی کی برکتیں آپ پر نازل ہوں اب دیکھیں مرزا قادر نے خود کہہ رہا ہے کہ پیشگوئی اس طور پوری ہو سکتی ہے کہ محمدی بیگم سے میری شادی ہو تو آپ شادی کر دیں اپنی بیٹی کی میرے ساتھ اس کے باپ کو لکھ رہا ہے تاکہ یہ پیشگوئی پوری ہو جائے اس کا مطلب ہے شادی نہیں ہے یہ تو پیشگوئی جھوٹی آگے دیکھیں کہتا ہے اور جو عمر اسمان پر ٹھہر چکا ہے زمین پر وہ ہرگز بدل نہیں سکتا خدا تعالی آپ کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا کرے اور آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے اسمان پر مجھ سے اسمان پر سے مجھے الہام کیا ہے جس کا اس نے اسمان پر سے مجھے الہام کیا ہے واہ واہ آپ کے سب غامدور ہوں اور دین اور دنیا دنو آپ کو خدا تعالی عطا فرمائے اگر میرے اس خط میں کوئی نام علائم لفظ ہو تو معاف فرمائیں اب اس کو دعائیں دے رہے ایک طرف کہتا ہے وہ دین کا دشمن ہے لوگوں کے سامنے اشتہار بازی جب کرتا ہے تو کہتا ہے دین کا دشمن ہے اس کو جب خط لکھا ہے تو اس کو مسلمان کہہ رہا ہے کیسا فرادی آدمی تھا جو یہ ٹھارہ سو نبی کا خطہ ہے جو سترہ جولائی ٹھارہ سو نبی اچھا اچھا اس ہی خط میں اس نے لکھا ہوا ہے ایک منٹ سے لکھتا ہے جناب کہ موسیقی موسیقی ہاں جی کہتا ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک طرف کہتا ہے وہ دین کے دشمن ہیں اور ملحد ہیں اور دین کے مخالف ہیں قرآن کا مذاکراتے ہیں دین کا ٹھٹھا کرتے ہیں دوسری طرف اس کو لکھ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہے قادیان میں جب واقعہ حائلہ محمود فرزند آم مکرم کی خبر سنی تھی تو بہت رنج اور درد اور غم ہوا لیکن بوجہ اس کے کہ یہ عاجز بیمار تھا اور خاطر نہیں لکھ سکتا تھا اس لئے عذا پرسی سے مجبور رہا صدمہ وفات فرزندان حقیقت میں ایک ایسا صدمہ ہے کہ شاید اس کے برابر دنیا میں اور کوئی صدمہ نہ ہوگا خصوصا بچوں کی ماں کے لئے تو سخت مصیبت ہوتی ہے خدا واند تعالیٰ آپ کو صبر بخشے اور اس کا بدل صاحب عمر عطا فرمائے اور عزیزی مرزا محمد بے کو عمر دراز بخشے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی بات اس کے آگے انہونی نہیں ہے اب دیکھیں یہاں اس کو مسلمان بھی کہہ رہا دعائیں بھی دے رہا ہے اور ترزیت بھی کر رہا ہے آگے لکھتا ہے آپ کے دل میں گو اس آجز کی نسبت کچھ خوبار ہو لیکن خدا واند علیم جانتا ہے کہ اس آجز کا دل کلی صاف ہے اور خدا قادر و مطلق سے آپ کے لئے خیر و برکت چاہتا ہوں اندازہ کر لیں چاہے ادھر کہتا ہے ملہ دین ہے دین کے مخالف ہیں دین کے دشمن ہیں ادھر ان کو کہہ رہا ہے کہ میرا دل بکلی صاف ہے اور آپ کے لئے میں خیر و برکت چاہتا ہوں خدا واند سے جا اپراڈیا مرزی کھان جی تو جی یہ مرزا غلام کادرین کی بڑی مشہور مروف پیشکوئی تھی کہتا ہے لاکھوں لوگوں میں جو ہے پیشکوئی مشہور ہو چکی ترلے کر رہا ہے منتیں کر رہا ہے اس کی محمدی بیغم کے والد کی بس لڑکی کا رشتہ دے دو بڑی مشہوری ہو گئی یہ پیشکوئی کہ میرے تو ککھ نہیں رہے گا میرے تو کتیا کتیا ہو جانی ہے سارے جان میں یہ تھا جی کادیانیوں کا پغمبر کادیانیوں کا نبی آنجیتر کے شیشی دو اس طرح زیابہ یہ مرزی کے فریشتوں کے پاس پستول بھی ہوتے تھے آپ کو کسی نہ کہا جی میں نے سنا تھا کل یا پرسوں کسی پروڑ پہ اچھا پتہ نہیں یہ میں ایس ایس نہیں لیا اس کا کلاشن کوفی ہوندی یا نکول تے انھ ہے کہ غلیل چچ نہیں میں پستول نہ سنا سیریوس ہو سکتا کوئی ہوئے یا جی گال بھی کوئی یوالا ایسی کسی کل لیکن بس میرے کل مسٹیک ہو یہ میں تھوڑا بیزی سمجھ باس اینج دا جی دا جی شیئر نمی نظر ہے تو فرد لے پر فورا ہو دبا اگر انہا دے کل پستول ہو ہو ایس سارے جی اپنے مخالفہ نا اس اے جنالی مروع چھوڑنے آنے میرا خیال پستول کلاشن کوپند بغیرہ میں کیے پتہ نشے چھو بہنو پستول دیسے ہو نا یہ نہیں ہو سکتا پھر انہوں نظر بھی تی نہیں آدھا سی نا رولا تی کیے پتہ کچھ اور شاہ ویکی ہو پستول نظر آگئے ہو پستول سا مجھ بیٹھا ہو بڑا بڑا مداری سی اچھ اگلے دور دے لوگ سادھے لوگ ہیں نا تی ہون بھی پاکستان بیخ لوگ ہیں جی 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 ہون بلکل سادھا لوگ ہیں نا پہلے تی پیر بنیا پیر تو باد ایسا کیا بھائی ہون میں جی آیا ہو نا نا نبو آدھا کر دیونا تی اگر انہوں ای پتہ اگر 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 بھائی ہمیں نزیر نیوی پیدا جناب لی ہو نا ہے زیار رسول امینی امینی نیوی پیدا جناب لی ہو نا اگر اس نوی پتہ رال کے میری جڑا کتیا کتیا کر نہیں ہے اگلے زمانے سادھا لوگ ہیں ایس فیرون نو آپ نے تھلے کر لیا حسن اقبائی کیا حال چال ہے اسلام علیکم جی والیک مسلم علیکم السلام ورحمت والیک مسلم السلام کیسی ہے اللہ شکر دعا تا دی سب خیریت اچھ کی چاہ رہے موزو جی محمدی بیگم اچھا باس حال شہر لانے پہ لکھا میں باس آرون فری ہو ہے بس پانی منٹ اور بس آس آرہ رہے سی مینہ پورا ہے نا ورک سی لی سی لی دی بس آرہ آرہ موالہ میں پڑے آواز جو دی تبصرہ محمدی بیگم دے والے دن آرہ روحانی خزین آگیا مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ دو سو انہی نے اشتہار شروع ہو رہیا جو مرزا قادرین نے لکھ ہے دا لبیل باپ پانی میں دون افر پانی میں بس آیا تو آرہ گولد بس ایسر گولد کرنا صرف آیا صرف کلوزنگ کر رہے بس دوسرا ایک آئیڈی تمہیں کال کر دے چکے ہو فالور کافی دوست نہیں آئیڈی اس ماں دیتی تھے چلو انہوں ازنار ٹچ کر چکے کال تھی بھلکہ میرے کو اے نا تو جنرنیٹر بڑھا بھائی بس ٹھیک 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 ہے بڑھا کے بروڈ تھے اسکانی صاحب دی بھیک آئیڈی بٹھائی ہو یہ ہوا اے کرتود مرزین دے اینج دے ایتنے کر نہیں کر لے ایسے ایسے خیال بھائی ایسے بھائی بھائی خیال میرا خیال ملہید بندا ہے علیم نہیں فیلحال میرا کوئی ذین نہیں بھائی لگ جاگا جو بھی ہے بھائی بھائی ڈاما ڈول جا بند لگ رہا بین کوئی ایک عقید ایسے نہیں ہے ہم کدھی ادھر نظر آمدہ کدھی بچالے نظر آند آمدہ ڈاما ڈول بند ہے کوئی ادھر بارے کوئی رائے نکیم کی تیجا سگی نا جی مرز کادیانی نے پیشگو کیتی سی ڈال 187 ڈال ڈال 1894 مرز کادیانی نے اشتیار دیتا ہو میں دار تن پڑھ کس نو دو چی کہ رہے اے پیشگو یا ذکر کر کے نا جی دو بیچ اے ممدی بے کمانی بھی شامل کہہ رہے ہوا کہ ہم اس مضمون کو اس پر ختم کرتے ہیں صفحہ 115 مجموع اشتیارات جلد اول ہم اس مضمون کو اس پر ختم کرتے ہیں کہ اگر ہم سچے ہیں تو خدا اللہ ان پیشگوئیوں کو پورا کر دے گا اور اگر یہ باتیں خدا اللہ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام نہایت بد ہوگا اور ہرگز یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی سنڈے آگے کہتا ہے اور میں بلاخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدا قادر علیم اگر آتھم کا عذاب محلق میں گردار ہونا اور آمد بیک کی دختر کلاہ کا آخر اس آجز کے نکاح میں آنا یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور سے ظاہر فرما جو خلق جلت کے ساتھ ہلاک کر اگر تیری نظر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور دجال ہی ہوں جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا اب دیکھیں اس نے دعا بھی کی ہے خدا تعالیٰ سے یہ مجموعہ اشتہارہ جلد اول صفحہ نمبر 115 اور 116 پہ ہے دعا اس نے کی سچی ہوں گی اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو کہتا ہے خود ہی دعا کرتا کہ خدا تعالیٰ مجھے نام مرادی اور زلط کی موت مار دے اگر میں تیری نظر میں مردود ملعون اور دجال ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا نہ اتم کی پیش پوری ہوئی نہ محمدی بیگم والی پیش پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا کہ یہ کذاب تھا دجال تھا مردود تھا ملعون تھا اب اس کے باوجود مرزئی اگر اس کو سچا مانے تو میرے خیال کے مطابق مرزئیوں مرزئی سے زیادہ قصور خود مرزئیوں کا ہے وہ تو واقعہ گیا ہوا ہے اپنی بات ہے اگر اس کنجر نو نبی برن دی شوک کڑی آئی آئی ہم 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 اچھ یہ میں آپ کے خوالہ دیتا ہوں یہ انیس پانچ کا ہے انیس سو پانچ میں بھی مرزا غلام کا دنی یہ کہتا تھا کہ میری اس شادی لازمی ہوگی انیس سو پانچ تک اس خیش کی تھی ہے انڈ تک کی تھی مرن تک مرزا یہ ہے جی مرزا تیس جون انیس سو پانچ تیس جون انیس سو پانچ کا الحکم اخبار ہے اس میں مرزا غلام قادیانی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہتا ہے آل جواب اتراز کیا نا لوگوں نے کہ بھائی شادی کیوں نہیں ہوئی ابھی تاک انیس سو پانچ میں کہتا ہے آل جواب وہی میں یہ نہیں تھا کہ دوسری جگہ بیائی نہیں جائے گی بلکہ یہ تھا کہ ضرور ہے کہ اول دوسری جگہ بیائی جائے اور ابھی مجموعہ اشتہارات کا جو میں نے اشتہارات کو پڑھ کے سنایا اس میں کہتا تھا کہ خدا نے مقدر کیا کہ تیرے نکاح میں ہے کہ چاہے کواری آ جائے یا بیوہ ہو کر اب یہاں انیس سو پانچ میں جھوٹ بول دیا کہ وہی میں یہ نہیں تھا کہ دوسری جگہ بیائی نہیں جائے گی بلکہ یہ تھا کہ ضرور ہے کہ اول دوسری جگہ بھی آئی جائے چیک کریں اس کا جھوٹ اور آگے کہتا ہے سو یہ ایک پیشگوئی کا حصہ تھا کہ دوسری جگہ بھی آئی جائے جانے سے پورا ہو گیا ادو بہی اچھا تو وہ ٹانگ پہلے ٹوٹی تو اس کو بھی دوسری ٹانگ قرار دے دیتا کہ یہ ٹانگ ٹانگا ٹوٹ گئی ہے پہ وہ مار گیا کھوڑی دی شادی ہوگی پہوشی کے پوری ہوگی دوسری جگلو جی آگے کہتا ہے پٹی میں وہ بھی آئی ہے اور وعدہ یہ ہے کہ وہ پھر نکاح کے تعلق سے واپس آئے گی سو ایسا ہی ہوگا انیس پانچ میں کہہ رہا کہ نکاح کے تعلق سے پھر واپس آئے گی زیا بھئی مجھے سو ایسا ہی ہوگی سٹیکر کی لکھا جی وہ جو ٹیا ہے نا ٹیا کل بھی ایک جگہ پہ کر رہی تھی ان سے تو ان کی ہاں میں ہاں تو آج آج جو ہے وہ کہہ رہے کہ آزم سیفی مربی جو ہے اس کے ساتھ کر رہی ہے تو یار مجھے یہ سمجھ جاتی ہے تو یہ سر آکے کہتی ہے جی جی ہماری بہنیں کیوں اس طرح کی کرتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں جاتی ہیں یہ ہماری بہنیں ایسے نہیں جا سکتی ہیں بس بس کی کچھ نہ پوچھیں خود ہی پتہ سکتے ہیں جو کچھ سامنے آ جائے گا سبر کریں چکر لگا ہوں میں زیابریں